نمشکار مطروں میں پروفیسر اے جی آئیئر ادھیاکش مارکانومی فانڈیشن ایوام ادھیاکش رینیوبل انرجی پروموشن اسوسیشن آپ کے سمکش یہ ایک نیا ویڈیو اور لے کے آ رہا ہوں میں اس ویڈیو کو آج کی تاریخ آج بہت اچھا دن ہے بے ساکھی ہے اور باقی بھی ہمارے نئے سال کا فیسٹیویل ہے ویشو ہے دکشن کا تو ایسے سمیں پہ میں آپ کے سامنے ایک پکش رکھنے آیا ہوں جس دن صبح دس بجے ہمارے ماننی پردان منطری شریف نرندر دحمدداز مودی جی نے یہ اعلان کیا کہ اس لوگ ڈاؤن کو ہمیں تین مائی تک اس کو آگے اگرسر کرنا ہوگا دیکھیں جس طرح کی کے حالات ہیں اور جس طرح سے ہم اس معاملے کو آگے لے کے بڑے ہیں بھارت کے سندر میں تو اس میں اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا وکلپ نہیں تھا یہ تو بہت صاف بات ہے کہ اس میں وکلپ نہیں تھا اور تھوڑی سی ایک اچھی بات ہوئی کہ ہر راجے اپنے ہی طریقے سے اس لوگ ڈاؤن کو آگے اپنی طریقے سے اس کو دیکھے گا پر اس میں ایک بہت اچھی بات تھی کہ 20 تاریخ کو 20 اپریل کو اس پریستیتی کو پھر سے اس کا ملیانکن کیا جائے گا اور اس بات میں بہت اچھی بات ہم اس ویڈیو کے تھوڑ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردان منتری جی کو 20 تاریخ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آردھک پیکیج اور آردھک ویوستہ کو بچانے کا کارے کیا کیا جائے کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے کووڑ جو وائرس ہے وہ جو کر رہا ہے اس کا وکلپ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہم ہی مارکنہ میں فاؤنڈیشن لے کے بھی آئے ہیں اس وکلپ کو کہ بھائی ویکسین مل سکتی ہے اس دیش کو اکٹوبر تک میں اس بدھوں پہ یہ ویڈیو نہیں کر رہا ہوں وہ مدہ پردان منتری اور ان کے لوگوں کے اور ہمارے ماننیہ ہرشوردن ڈاکٹر ہرشوردن کے پالے میں ہیں اور وہ ان کو اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی وہ ہماری فاؤنڈیشن کو سپورٹ کر کے اس میں آگے جا سکتے ہیں جس سے کہ ہم بھارت سے اس ویکسین کو نمائے وہ مدہ تو وہیں سماپت ہو گیا اور میری وہ پچھلی ویڈیو میں سب کچھ ساف سترہ ہے اور سارا معاملہ میں ابھی نہیں اس کو کرنا چاہتا ہوں اب میں معاملہ کہنا ہوں کہ آرثک نیتی کا ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم لوگ ڈاؤن کو ہی لے کے آگے چلیں گے کیا یہ لوگ ڈاؤن ہی ultimate وکلپ ہے لمبے طور پہ یہ لوگ ڈاؤن وکلپ نہیں ہے کیونکہ میں کچھ لوگ کے نام نہیں لینا چاہوں گا جو ویڈیشی روپ سے جو ویڈیش میں بات کر رہے ہیں امریکہ بات ہو رہی ہے کہیں چھ مہینے کی بات ہو رہی ہے کہیں نو مہینے کی بات ہو رہی ہے اور ابھی ہمارے جو HDFC کے پارک صاحب نے کچھ نو مہینے کے راستے دیئے ہیں تو لوگ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ سارا معاملہ ہی نو دس بارہ مہینے کے لیے چلے گا اور میں اتنا نراشا وادی نہیں ہوں میں آشا وادی ہوں میری نظر میں ہے ہمیں ویڈیانک سروپ سے اپنی عرث ویباستہ کو سمالنے کا سمعہ آ گیا ہے اور وہ ویڈیانک طریقے کیا ہیں وہ میں بتاتا ہوں آج ہمارے سامنے جو پہلی پرستیتی ہے آج ہی میں نے پردھان منطری کو پھر سے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں میں نے ان سے گزارش کری کہ آپ ہر شہری اربن فیملی کو آپ پریوار کو پچاس ہزار روپے کا معاوضہ دیجی اور جو گرامین پریوار ہیں ان کو کم سے کم بیس ہزار روپے اگر ہو سکے تو پچیس ہزار روپے آپ کر دیجیے اور یہ گرانٹ ہوگا گرانٹ ریلیف کوویڈ ریلیف دینا پڑے گا کیونکہ اب آپ نے دوسرا لوگ ڈاؤن لیا ہے پہلے لوگ ڈاؤن میں بھی ہم کو پچیس ہزار تیس ہزار دینے تھے پر اب دو مہینے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے تو جتنے پریوار اس طرح کی دس لاکھ کی سیلری نہیں ہے ان کی سالانہ پریوار کے اندر کمائی نہیں ہے ان کو آپ کو کم سے کم پچاس ہزار کا ریلیف دینا ہے شہروں میں اور بیس سے پچیس ہزار ریلیف آپ کو دینا ہے گرانٹ شیطروں میں یہ دیئے بینا ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے دوسری بات یہ ضروری ہے کہ ایم ایس ایمی جو لگود یوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ لگود یوگوں میں جو دو کروڑ کے نیچے جن کا turnover ہے اور جن کے پاس ادیوگ آدھار registration ہے ایسے ایم ایس ایمی اس کو تورنت آپ کو بینکوں سے کہہ کے پچیس لاکھ تک کا loan provide کرنا ہے اس میں بھی میں نے تین راستے دیئے تھے جو non graduate ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ لگود یوگ کے اندر involved ہیں چاہے مہلا ہو یا آدمی ہو ان کو آپ کم سے کم پندرہ لاکھ روپے کا مطلب loan provide کریے ایم ایس ایمی آپ کی مدرہ کے راستے provide کرے کس سے بھی پر یہ fast track کریے کہ ہفتے دس دن میں اس کو یہ loan ملنا چاہیے دوسرا جو graduate ہیں ان کو آپ بیس لاکھ روپے کا loan دیجئے ان کے ہی بینکوں کے تھو جن بینکوں میں ان کے خاتے ہیں تیسرا جو post graduate ہے جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں post graduate ہیں یا مطلب master's کی ہوئی ہے یا پی ایس ڈی ہیں اور وہ انہوں نے لگو دیوک شروع کیا ہے ان کی ایم ایس ایمی ریجسٹریشن ہے دیوک آدار ہے ان کے پاس تو ان کو پچیس لاکھ کا یہ loan دیں اور ان یہ سبھی loan جو ہیں ان کی tenure مطلب ان کا مکتان کا سمیں پندرہ سال سے بیس سال آپ کنجنڈر کریے یہ آرثک وفاستہ کو بہت تقڑی بنا دے گی آپ کو بڑا آپ کہتے ہیں کہ یہ catalyst ہے یا یہ وہ مول منطر ہے جس سے آپ ایم ایس ایمی اور لگیو دیوکے کو support کر کے آپ اپنی دیش کو آگے لا سکتے ہیں اور جتنی نوکریاں جا رہی ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے نہیں تو ابھی بہت ساری بے روجگاری اتنی بری طرح سے بڑھے گی کہ اس کے لئے کوئی ذمہ دار نہیں ہے لیکن جو ہوا ہے اس میں بہت بھائنگ کر بے روجگاری ہونے والی ہے سرکار کو اس بات کو سمجھنا ہوگا آگے کی جو بات ہے اب یہ سب ہے ہم سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئیں گے ٹھیک ہے پردان منطری نے ایک 29 تاریخ کو بہت اچھا سٹیپ لیا 28 تاریخ کو انہوں نے سٹیپ لیا انہوں نے ایک پی ایم کیئرز اکاؤنٹ بھی بنایا اور اس کے علاوہ پہلے سے ایک پردان منطری نیشنل ریلی فنڈ ہے اب دو طرح کے فنڈ پڑے ہیں اور کچھ ادیوک پتیوں نے بھی اس فنڈ کے اندر اپنا کمیٹمنٹ دیا لوگوں نے کمیٹمنٹ دیا اس پہ پردان منطری نے پیسہ ریس کرنے کی بات کری میرا یہ میری وینتی ہے ماننے پردان منطری ماننے فنانس منسٹر جو ہمارے ویت منطری ہے نیرملا جی ان لوگ سے میری ایک گجارش ہے اس ویڈیو کے دوارا یہ کہ آپ کا جو خود کا کمایا ہوا یا ہمارے خود کے ملیانکن کے لیے جس پہ کسی بھی دیش کا حق نہیں ہے وہ ہمارا فورن ایکسچینج ریزرف ہے یہ اس وقت اتنی اچھی پرستیتی ہے کہ وہ فورن ایکسچینج ریزرف ہمارے لگے تیل کے اتبادن کے اوپر ہمیں پیسہ بھی نہیں دینا پڑ رہا ہے کیونکہ چاروں طرف لوگ ڈاؤن میں گاڑیاں بند ہیں ڈیزل کی خوابت نہیں ہو رہی ہے کسی چیز کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تیل کی جو بولتے ہیں نا جو ہم نریاد کرتے تھے ہم لاتے تھے یہاں آیاد کرتے تھے ہم اور جو باقی دیشوں سے نریاد ہوتا تھا ہمارے آیاد ہوتا ہے ہم لے کے آتے تھے تیل اس کا تو بھاو ہی گرا پڑا ہے نہ جہاں جڑ رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو تو اب دو مہینے کا حساب کتاب ایسا ہوگا کہ آپ کے پر لوڑ ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس فوریکس رزارو اس وقت چار سو اسی بلین ڈالر ہے اور آپ یہ بھی سمجھئے کہ کچھے تیل کا بھاو اتنی بری طرح روس نے گرا دیا کہ اب اس نے بہت بڑا بھلا کیا ہے کہ یہ بیس ڈالر کے اوپر یہ بھگے گا بھی نہیں کبھی اور اس وقت جب ارثوہستہ پھر سے شروع ہوگی تو وہ اس لیول پہ نہیں آئے گی اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوگی تو اور آپ نے ویسے بھی ان کے بھاو نہیں کیے کم تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑا موقع ہے چار سو اسی بلین ڈالر کسی بھی دیش کے نہیں ہمارے ہیں دیکھیں میں کچھ مولیاں کا اور کرنا چاہوں گا امریکہ جو بائیس ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے اس کے پاس آج وہ چار ٹریلین ڈالر کا ارث وستہ کی سپورٹ دینے والا ہے ایکنومک پیکیج یا ریلیف دینے والا ہے کینیڈا جو دو ٹریلین ڈالر کی بھی اکانومی نہیں ہے وہ کم سے کم تین سو بلین ڈالر کی پیکیج دینے والا ہے جرمنی بھی کری تین سو چار سو بلین کی پیکیج یا ہاف اٹھلین کی پیکیج لے کے آ رہا ہے ہر دیش نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا کوریا جیسا دیش بھی یہ پیکیج لے کے آ رہا ہے اور کوریا میں تو یہ حال ہے کہ وہ ہر مہینے ہر ایکاؤنٹ پہ ایک ہزار ڈالر دے رہے ہیں مطلب تقریباً ستر ہزار روپے پہنچا رہے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں چار سو اسی بلین ڈالر کے سو بلین ڈالر یا تو پی ایم اپردان منتری نیشنل ری فنڈ میں ہم کو اس کو ٹرانسفر کر لینا چاہیے آپ کے پاس قانون ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کر لیجئے اس کا مطلب سات لاکھ کروڑ آپ کو اپنے ہی پیسے بینہ انٹریس کے آپ کو مل رہے ہیں جو آپ کے کمائے ہوئے پیسے ہیں اب اس کے بعد راؤنڈ ٹو میں اور ایک سو بلین آپ رکھیے جو آپ کی عارت و بستہ کو مطلب جو فیزیکل انفرسٹرکچر ہے اس کو بڑھانے کے کام آنگے پر اس وقت آپ سو بلین ڈالر اپنے لئے کریے اور اس میں کسی کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ یہ سارے کے سارے کام کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھایا اور اس میں اور ایک چیز ہے دیکھیں جتنے لوگ ہیں میڈل کلاس گریب ان کو تین مہینے کی بجلی کی بل جو ہے اس کو یوٹلٹی بل کو آپ فری کر دیجئے کیوں فری کر دیجئے پر وہ پیسہ نہیں دیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ تین مہینے کی جو بجلی کے بل بھکایا رہ جائے گا ان تین مہینوں کے بل کے اگلے بارہ مہینے کی بل میں آپ ڈیوائیڈ کر دیجئے ایکول اس سے کی نہ تو بجلی اتپادن کرنے والی کمپنیوں کا نقصان ہوگا کے بعد تین مہینے کی موریٹوریم ہوگی اور وہ اس پہ لوڑ ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے پے کیا جائے گا اس سے بھی بہت بڑی ریلیف ملے گی اور یہ سارا بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے پر یہ کرنے سے سرکار کیا کرے گی اپنی ارثیویستہ کو بہت تیج روپ سے سمحل لے گی جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو واپس لانے کا ایک پریاس بہت جوردار پریاس ہوگا اور بہت زبردست سپورٹ ہوگی اب یہ سو بلین ڈالر میں ہمیں تقریبت دس بلین ڈالر کیونکہ پہلے بھی پردان منتری دو بلین ڈالر پندرہ جار کروڑ دے چکے ہیں میڈیکل انفرسٹ پہ تو آٹھ بلین اور میڈیکل انفرسٹرکچر پہ ڈالنا ہے دیش کی میڈیکل ویوستہ کو آپ درست کریے پورا اور یہ کوویڈ ایسا موقع ہے اس میں آپ بہت زبردست درست کر سکتے ہیں اگر آپ نے دس بلین ڈالر اس کو دے دیئے اس کو سوروب دے دیا تو بہت بڑیا آپ کا کام ہوگا اب دس بلین ڈالر کا مطلب کیا ہوا ایک بلین ڈالر سات ہزار کروڑ دس بلین ڈالر میں ستر ہزار کروڑ اور آپ میڈیکل ارثوہستہ کو پورے کنٹری میں سب سے تگڑا جو جرمن ہے یا سنگاپور کے لیول پہ لانے کا پریاز کریے اور زیادہ پیسے ڈال لیں اور ایک پانچ سے دس بلین ڈالر ڈال دیجئے مطلب آپ سمجھئے کہ بیس بلین ڈالر میں کہتا ہوں آپ کیول میڈیکل ارثوہستہ پہ آپ خرچ کریے جس سے کہ دیش میں ہم کسی کو فری چکچہ دینے کے لائق ہو جائیں مطلب اس وقت جو ہے آپ دیکھئے کہ لوگ ٹیسٹنگ کا پیسہ نہیں دے سکتے تو جو ٹیسٹنگ کے لوگ ہیں جتنے ٹیسٹنگ کے آپ کی ایجنسیز ہیں ان کو تو پیسہ دینا ہی پڑے گا سرکار کو فری میں ہی کرنا پڑے گا پہلے وہ بڑھائیے دوسرا جتنے ہمارے ہسپیٹل انفراسٹرکچر ہیں وہاں فری چکچچہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو کنٹرول کر رہے ہیں جو ہسپیٹال گورنمنٹ سب سے اچھی نیشنل ہیل سسٹم چلا رہے ہیں راشتری یہ کیا بلتے ہیں سہت سہائتہ سسٹم کو چلائیں گیا یہ آپ دکھائیے اور یہ آپ سمجھائیے کہ آپ دیش کو ایک دم سروپری اور سب سے بڑیا دیش بنا کے دکھائیں گے جب ہمارا چھوٹا دیش ہمارے بغربیہ بھوٹان میڈیکل فیسلٹی اپنے ہر ناغری کو فری دے رہا ہے اور وہ آپ کے لون پہ دوسرے کو لون پہ وہ دیش آگے بڑھ رہا ہے اگر وہ دے سکتا ہے فری تو بھارت کیوں نہیں دے سکتا ہے یہ ایک سوال اٹھتا ہے ہمارا ہمارے یہاں تو میڈیکل کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ ورٹلا سنا چاہیے اور یہ باقاعدہ ہر ناغری کو بیسک سویدہ جو ہے وہ فری ملنی چاہیے اور اس طرح کی جب امرجنسی آئے جس طرح کا وائرل انفرکشن آئے مہاماری آئے اس سمیے دیش اپنے ناغری کی سہایتہ نہیں کرے گا تو وہ دیش کیسے آگے بڑھ سکتا ہے تو ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا اس طرف جانا پڑے گا یہی میری گزارش پردان منتری سے ہے اور ڈاکٹر ہرش وردن سے ہے میں نے یہ آپ کو ارثوہستہ کی بات بتائی اتنی بڑی بات بتائی کہ ہمارے پاس کم سے کم سو بلین ڈالر تو امیریٹلی چار سو اسی بلین ڈالر پر اسے نکال سکتے ہیں اگلی سو بلین کا کیا کام ہے اب آپ اپنے ٹارگٹ کو نہیں بھولیے گا ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی ارثوہستہ کو پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بنائیں گے اور ہم نے یہ سمیے سارنی سن دوہجار چوبیس کی کہی تھی میں کہتا ہوں اس کو دوہجار پچیس چھبیس کریے اس سمیے سارنی کو آپ واپس پکڑیے یہ موقع ہے آپ کا ایک تو آپ کا کیا ہوا آپ کی جو ٹیل کی ارثوہستہ گئی ہے تو آپ رینوبلز پہ آئیں گے اس پہ میں ایک اور پروگرام کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ جو اکشے اوڑ جا ہے جو رینوبل انرجی ہے جو جس کو آپ گہر پارمپریگ کہتے ہیں یہی پارمپریگ اوڑ جا ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بتاؤں گا آپ کو پر یہ موقع ہے آپ کے لیے واتاورین اتنا پردوشت تھا کہ آج ایک یو آئے جو ائر قوالیٹی انڈیکس ہے وہ اسی کے نیچے آگئی ہے جیادہ کر کے شہروں میں ہمارے میجر شہروں میں ببائی دلی جیس شہروں میں جس میں آپ چار سو پانسو کی ہوتی تھی دلی میں تو چار سو کے اوپر ہوتی تھی تو سانس لینے کی طاقت نہیں ہوتی تھی لوگوں آج دیکھئے کہ وائرس کا اگر آپ کو امپیکٹ کم ہوا ہے تو دو بڑی چیزوں کا قارن ہوا ہے ایک تو ہمارے یہاں جو ٹروپیکل کلائمیٹ ہے جس کے قارن گھرمی اور نمی کا جو حساب کتاب وہ بڑھتا جا رہا ہے اور سورج بڑی افان پہ نیچے آ رہا ہے اور دوسری جو چیز ہے ہمارے یہاں پولیشن بلکل نہ کے برابر ہو گیا کیونکہ ہم نے اپنی لوگ ڈاؤن کر دی تو لوگ ڈاؤن کے فائدے بھی ہوئے ہمیں نقصان ارتفرستہ کا ہوا ہے پر فائدہ ہوا ہے لیکن لوگوں کی زندگی اور ان کو اس کو چلانے کے لیے جو سادن دینے وہ سب سے جروری چیزیں ہیں اور اس کو بھی ہم بھلا نہیں سکتے جب ہم ایک کام کرتے ہیں دوسرے طرف بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا ہمیں دونوں پہلو دیکھنے پڑے گے اور ہمیں سمانتر سٹیپس دینے ہیں ہم ایک چیز کو کر کے دوسری کو چھوڑ نہیں سکتے اور دوسری بات ہے ہماری پبلک ڈسٹیبیشن سسٹم ہمارے راشن سسٹم ان سب کو بہت درست کرنا پڑے گا ان میں بہت کمیاں ہیں ابھی بھی لوگوں کو بہت کچھ چیزیں نہیں مل رہی ہیں سامان نہیں آ رہا ہے سبجیاں نہیں آ رہی ہیں لوگ ان کی صحت کا اور ان کے اوپر اور اثر ہوگا دیکھیں ان کو گھروں پہ لاؤ کر دیا ایک طرح سے جیل پہ ہوئے پڑے ہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کے پاس اگر سادھن ہی نہیں ملے گے ان کے وہ کیسے جینے کا کیسے کام کریں گے تو یہ ساری مسئلتیں ہیں سب ایک ساتھ مل کے جھیل رہے ہیں سب ایک ساتھ چل رہے ہیں سب آپ سپورٹ دے رہے ہیں پورا دیش ساتھ میں اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پر ہمیں وکلپ رکھنا ہوگا ہمیں اگرسر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو آرثک ویوہار کرنے پڑے گا اور ہم کو وہ چیزیں کرنی ہے جو دیش کے لیے ہماری دیش کی کوئی کامپرمائز نہیں ہوگی دیش سب سے پاورفل دیش بنے گا اس وقت چاہے وہ چین ہو چاہے امریکہ ہو اپنے آپ کو بہت بڑا دیش سمجھتے ہیں پر میں اچھی طرح ایک چیز جانتا ہوں میں بڑی عزت کرتا ہوں روس کی میں اینگلہ مرکل چانسلر جرمن کی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں شنزو آبے جو جاپان کے پردان منتری ہیں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں نریندر موتی جو بہت اچھے پردان منتری ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں بہت کچھ میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے تکڑے لیڈر بن کے رہے تو اگر وہ ان کو یہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں انہیں جب ان کو بتایا جا رہا ہے تو ہمارے جیسے کم سے کم پندرہ بیس یا سو کے قریب اچھے آدمی ہوں گے دیش میں ان کی بات بھی سنی جائے اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر خیال کیا جائے کیونکہ ہم دو ٹوک کہہ رہے ہیں ہم بینا بھائی کے کہتے ہیں ہم کسی کو سنتوشت کرنے کے لیے اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم کہیں گے بھی نہیں کسی کو سنتوشت کرنے کے لیے لیکن ہم اس لیے کہیں گے کہ ہمارے لیے سروپری اپنا دیش ہے بھارت ہیں تو ہم ہیں ہم ہیں کیونکہ بھارت ہے یہ بات ہم لے کے چل رہے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں پردان منطری کو کہ یہ دیش پرچم لہرائے گا دو ہزار بائیس میں بھی دو ہزار چوبیس میں بھی لیکن یہ وقت ہے یہ وقت ہمارے لیے جو کہتے ہیں نا ایسی ٹیسٹ ہے یہی ہمارے سنکٹ کی گھڑی لگتی ہے بھر سنکٹ کی نہیں ہے یہ گھڑی ہے جس میں جو ہم کریں گے یا تو ہم سب سے بڑا دیش بنیں گے دنیا میں یا ہمیں دیکھا جائے گا کہ یہ بھی ریس میں بھاگے تھے اور یہ بس پچھڑی تو نہیں پر یہ آگے نہیں چل پائے ہمیں اس وقت لیڈرشپ لینی ہے جیسے ایک بار پردان منطری نے کہا تھا کہ ہم جی آل میں بلیگ کرتے ہیں میں وہی یاد لاؤں گا ماننی پردان منطری صاحب کو کہ ہمیں جی آل کی طرف جانا ہے اور یہ جو کھیبے بنے ہوئے کوئی جی سیون بن گیا کوئی جی ٹوئنٹی بن گیا ان سے کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت میں کہیں پہ بھی لیڈرشپ ٹھیک سے نہیں دیکھ رہا ہوں مجھے جو لیڈرشپ نظر آئی میں نے آپ کو کہا وہ مجھے ماننی راشتر پتی روس کے لادی میر پوٹین نظر آئے مجھے ماننی چانسلر اینگلہ مرکت جرمنی کی نظر آئیں مجھے ماننی پردان منطری جیپان کے آبے شنزو نظر آئے اور مجھے ماننی پردان منطری نرین دمو دی نظر آتے ہیں میں بڑا کلیر ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اور دو ٹوک رکھ مطلب دو ٹوک بات کر کے اور سیدھی سیدھی چوکھی میں نے سیدھی بات اس میں کری ہے اور مجھے میں سمپورنا آشاد وادی ہوں جس کو کہتے ہیں ایٹرنل اپٹیمیسٹ ایٹرنل اپٹیمیسٹ ہمیشہ دیش کے لیے اچھا سوچے گا اور دیش کو اگرسر کرنے کی بات کرے گا میں ایٹرنل اپٹیمیسٹ ہوں گا میں جانتا ہوں کہ بھارت بہت کچھ کر سکتا ہے پر ہمیں سب کو لے کے بہت محنت کرنی ہے ابھی اور ہمارا یہ موقع آیا ہے اس وقت ہمیں اپنے بھارتیتہ کا اور اپنی سکشمتہ کا ہمیں پون روپ سے حساب دینا ہے جائے ہن پھر ملیں گے اگلے بھی دو سکشمتہ